کشمیر ڈے کی مناسبت سے ٹاؤن چپ میں نائب ناظم آصف جٹ کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر اجاز احمد چودری نے وائس چیئرمن وزیراللہ شکایت سیل ناصر سلمان کے ہمرا خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اجاز احمد چودری نے کہا کہ فسادی مودی نے لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے کشمیریوں کی ازادی کی منزل قریب ہے کشمیری بہن بائیوں کی قربانیاں رنگ لانے والی ہیں وزیراعظم عمران خان نے ملک کو درست سمت کی طرف گامزن کر دیا ہے نام نیاد اپوزیشن ملکی مسائل کے حل میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی احتساب سے بچنے کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا کرپٹ ٹولے کو کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں ملے گی اجاز احمد چودری نے پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کا عمل جاری ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ 23 فروری کو یونین اور ویلیج کانسل کے عہدے داران اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین وزیراعلا شکایت سیل ناصر سلمان کا کہنا تھا تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے مشکل معاشی حالات میں عام آدمی کے اور ریلیف کے لیے ٹھوس اقدامات کیے وزیراعظم عمران خان ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں مصرد چودہ ٹولہ صرف شور شرابہ کرنے میں مصروف ہے کشمیر ڈے کی منقضہ تقریب میں تحریک انصاف رہنمہ ملک امانت علی فیاض بٹی مہر نئیم اللہ تاج اشرف گجر اسحاق گجر علاو الدین اسماعیل خان دعوت خان محمد ناصر ندیم شاکر سمیت کثیر تداد میں اہل علاقہ پارٹی کارکن اور عہدے داران نے شرکت کی